سال سے اس پہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پہ بھی کوششیں ہوتی رہی اور پارلیمان میں بھی اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی ہوئی اور قانون سازی کی تجاویز بھی آئی پی ڈی ایم گورنمنٹ جب آئی دو ہزار بائیس میں تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک خصوصی کمیٹی قائم کی منسٹری الوزراء کی جس میں تقریباً تمام جماعتوں کے جو عراقین ہیں کابینہ کے وہ شامل تھے مجھے اس کمیٹی کا کنوینر بنایا گیا تھا اور اس کمیٹی نے مختلف میٹنگز کی جس میں سارے سٹیک ہولڈرز کی ہم نے بات بھی سنی ہم کوئٹا گئے وہاں پہ جو متاثرہ خاندان ہیں ان کے لوگوں سے اور لوہکین سے ہم نے گفتگو کی ہم نے سٹیٹ ایجنسیز کا بھی کسی حد تک موقف سنا لیکن اس عرصے میں حکومت کا ٹائم کیونکہ ختم ہو گیا تھا تو کیر ٹیکر گارمنٹ آ گئی نگران حکومت میں بھی یہ کمیٹی دوبارہ کانسیچوٹ کی گئی اور کچھ پچھلی ریکمنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اور کچھ انہوں نے خود کام کیا اس پہ اسی نہج پہ لے کے گئے چیزوں کو اور اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور پھر انہوں نے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں اسکری ادارے ان سے بھی انہوں نے سوال جواب کیے اور انپوٹ لی ان کی اس کے بعد ایک رپورٹ مرتب کی گئی تھی کمیٹی کی طرف سے جسے کہ کابینہ ڈوین میں داخل کروایا گیا آج کابینہ میں لاپتہ افراد کے حوالے سے جو دو مختلف ادوار میں کیابنٹ کمیٹیز بنی اور ان کی رپورٹ مرتب کی نگران دور حکومت میں کیابنٹ کمیٹی فور میسنگ پرسنز نے آج اسے پیش کیا گیا تھا اور اس کی جو کچھ سیلینٹ ریکمنڈیشنز ہیں جو اس کی اہم سفارشات ہیں اس کو کابینہ نے اپروف کیا وزیراعظم شہباد شریف صاحب کی سربراہی میں دو تین جو اس کے اہم نقاط ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس مسئلے کے جو بیک گراؤنڈ ہیں جو پہلو ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن اس مسئلے سے جڑے ہوئے کچھ انسانی مسائل ہیں کچھ ایسی ٹریجڈیز ہیں جنہیں ہم ہیومن ٹریجڈیز کہہ سکتے ہیں کسی شخص کا لاپتہ ہونا اٹس سیل فیملی کے لیے بہت بڑا صدم ہے لیکن کچھ چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں جن میں ان کے معاشی معاملات اگر وہ بریڈ وینر تھا اس گھر کا اس سے جڑے ہوئے قانونی معاملات کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی جو جائدات سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ کلوجر میں چلی جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں تو ان تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کابینہ نے جو ایمیجیئٹ ایک سپورٹ پیکج ہے اسے کنسیڈر کرتے ہوئے جو چند فیصلے کی ہیں ان میں یہ ہیں کہ ایک سپیشل کمیٹی بھی کونسیچوٹ کی جائے گی جو یہ اگزامن کرے گی کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو جنون کیسز ہیں جہاں پہ فیملیز کو فوری طور پہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس سپورٹ پیکج میں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اور اس فیملی کے لیے پانچ ملین پر فیملی جو ہے وہ سپورٹ پیکج اس کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے کابینہ نے فیصلہ کیا ہے اس کا طریقے کار کیا ہوگا اس کے لیے انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی گئی اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ کسی قسم کا کوئی معافظہ نہیں ہے انسانی جان کا یا انسان کا کوئی معافظہ نہیں یہ اس فیملی کی تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب تک یہ معاملہ ریزورب نہیں ہوتا اللہ کرے کہ اگر وہ شخص لوٹ آئے وہ ری یونین ہو جائے فیملی کی تو یہ کوئی ایسی ریکلیم کرنے والی اماؤنٹ نہیں ہوگی this is an amount جو کہ حکومت کی طرف سے اس فیملی کو سپورٹ کی مد میں دی جا رہی ہے ریاست کی ایک ذمہ دار ہم کہتے ہیں نا کہ ریاست ماں کی جیسی ہے تو ریاست کے کچھ فرائز ہیں اپنے شہریوں کے بارے میں یہ ہدایت بھی ہے اس میں شامل کہ جو اس سے جڑے ہوئے دیگر قانونی امور ہیں ریلیف سے متعلقہ بھی اور فیوچر جو legislative میس جو بھی ہو سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس پہ بھی کام جو ہے وہ کیا جائے گا اور اس کو effectively نادرہ کو جو directions دینی ہیں جیسے میں نے کہا کہ ان کی جو bank accounts اور ان کی وراست سے متعلقہ جو جہداد سے متعلقہ مسائل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوگا ریونی authorities کو جو directions ہے وہ بھی اس میں شامل ہوں گی اور وہ ایک mechanism کے تحت جائیں گی اسی طرح یہ بھی recommend کیا گیا کہ initialی جو اس وقت جو cases ایسے cases جو کہ ایک legal mechanism کے ذریعے سے determine ہوئے ہیں ان کی تعداد دو ہزار سے کچھ زائد ہے جو commission نے identify کی ہیں جن میں hardships بھی ہیں تو وہ cases پہلے لیا جائیں گے ان میں سے پہلے ایک ہزار cases کو ترجیح دی جائے گی جو first come first serve کے point of view سے آتا ہے کہ جو case جتنا پرانا ہے اور five years beyond کی اس کی جو limit رکھی گئی ہے وہ ہے ان کو یہ ایک overall ایک support package جس میں ان کے legal assistance بھی ہے ان کی financial assistance بھی ہے یہ ریاست پوری ذمہ داری کے ساتھ کرے گی ان کے جو inheritance کے حوالے سے certificates کا مسئلہ ہے ان کے bank accounts کا مسئلہ ہے even otherwise اس مسئلے کے حل کے لیے جو future میں legal framework ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس کے روکنے کے لیے تدارک کے لیے اور مستقبل کی جو strategy ہے وہ ساری اس میں یہ سفارشات دی گئی ہیں اس کو кабینہ نے آج place کی گئی кабینہ کی اطلاع کے لیے اس کو discuss کیا اس میں جو immediate measures تھے وہ кабینہ نے آج حکم جاری کیا ہے وزیراعظم صاحب کی سربرائی میں کہ وہ لیے جائے اور جو اس کے long run ہیں چیزیں وہ بھی کی جائیں گی اور ایک جو report میں final report میں اچھی خوشائند چیز نظر آئی اس میں یہ بالکل clarity کے ساتھ لکھا گیا کہ اس سارے process میں جو ہماری intelligence agencies ہیں جن کی طرف زیادہ finger pointing کی جاتی ہے کہ شاید یہ انہی کی وجہ سے علاہ کہ missing persons کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کے numbers بھی دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ وہاں سے positive cooperation تھی اور وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو اور قانونی framework کے اندر حل ہو تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھی پیش رفت ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس قابل کرے کہ ہم جو آج decisions ہوئے ان کی روشنی میں اس مسئلے کے مکمل اور مستند حل کے لیے کام کر سکے بہت شکریہ